آج ہم نے بنائی ہے فلاری نمکین جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ گھر پہ بنانا بہت ہی ایجی ہے اس کے لیے ہمیں جو چاہیے اس میں سے آلو ہیں جن میں میں نے چار آلو لیے ہیں اور ان کو اچھے سے دھوکے اور میں نے ساف کر لیا ہے اور اب ان کو میں چھیل لوں گی سارے آلو کو ہمیں چھیل لینا ہے اور ایک پانی کا برطن لکھ لینا ہے بگل میں جیسے ہی ہمیں چھیل لیں گے ان کو پانی میں ڈالتے جائیں گے چھیلتے ہوئے پانی میں ہمیں ان کو ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم دھو لیں گے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے جس سے اس کی جو گندگی ہے وہ نکل جائے گی اور میں اس کا پانی بھی چینج کر دوں گی اور میں نے اس کے پانی کو چینج کر دیا ہے اور اب میں نے لے لیا ہے یہ قدو کس کرنے کا اور اس میں جو موٹا والا عصصہ ہے جہاں سے موٹے چھید ہیں وہاں سے ہمیں ان کو قدو کس کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹائٹ پریس کر کے اور ہمیں ان کو کسنا ہے اور لمبی لمبی پیسے اس میں ہمیں ان کو نکالنا ہے ہم ٹائٹ سے جوڑ لگا کے کسیں گے تو اس طرح سے لمبی لمبی جولین فیل میں ہمارے آلو نکل کے آئیں گے اس طرح سے ہمیں ان کو کس لینا ہے سبے آلو کو ہم اس طرح سے کس لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں دیکھا رہی ہوں اس طرح سے ان کو بلکل بارک نہیں کسنا ہے اور نہیں ان کے ٹکڑے ہونے چاہئے اور ہم جیسے ایک آلو کو ہم نے کس لیا ہے تو ہم نے ان کو پانی میں ڈال دیا تا اسی طرح ہمیں پانی میں ڈال تے رہنا ہے اب ان کو ہمیں اچھے طرح دو تین پانی میں دھولینا ہے اب جیسے اس میں دیکھو کتنا سفید پانی نکلا ہے تو ہم نے اس کا پانی نکال دیں گے تو ہم دوسرے باؤل میں دھولیں گے اب اس میں سے ہمیں اسی طرح سے میں نے جب تک اس کو دھویا ہے جب تک پانی پوری طرح سے ساف نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہمیں اس کو دھولینا ہے بدلتے ہوئے پانی سے ہمیں اس کو دھولیں گے اچھی طرح سے بلکل پانی بلکل ساف ہو جانا چاہیے جب تک ہمیں دھونا یہ دیکھیں کتنا صاف ہمارا پانی ہو گیا ہے اور اسی طرح سے ہمیں ان کو دھو لینا چاہیے ابھی میں نے دھو لیا ہے اور اب میں نے گیس پر رکھ دیئے تھا پانی گرم ہونے کے لیے اور پانی میرا گرم ہو گیا ہے جیسے ہی پانی اُبالنے لگ جائے ہمیں آلو اس میں ڈال دینے ہیں جن کو ہم نے کس کے رکھے تھے ان آلو کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہمیں اُبالنا نہیں ہے اس کے اوپر جب تک وائٹ وائٹ آتا ہے تب تک ہمیں اس کو پر سے گیس پر رکھنا ہے تھوڑا سا مطلب ایک سیکنڈ کے لیے جیسے ہی گرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے تب تک ہمیں رکھیں گے ہمیں ان کو اُبالیں گے نہیں اُبالوں گے پھر یہ گل جائیں گے اور اب میں نے گیس بند کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو نکال دیا ہے اس طرح سے چلنی الینے نہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے ہمیں نکال دینا ہے اس کا پانیugar 15 By at Raul اور ان کو آلو کو ہے ہمچ اس میں نکال جوالی پہ اور سکھ لوڑا ایسے ایک، لے لیں گے کپڑا، اور کپڑے کو ہم اس طرح سے بچھا کھ کر اس طرح و assim پانکھے کی ہوا میں چھوڑ دیں گے صرف١ miraater 15 Pans و جیسے ہی پانی سوک جاتا ہے میں نے ہلفارے بھائی لیا ہے صرف پانی سکانا ہے باقی ہمیں ان کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اب میں نے تیل گرم کر دیا تھا تیل گرم جیسے ہی ہوا میں نے اس میں ڈال دیا ہے آلو جتنے بھی آلو ایک بار میں آتے ہیں اتنے میں نے ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے کرنچی ہمارے ہونے لگے ہیں ہم پلٹتے پلٹتے ان کو سیک لیں گے اور جیسے ہی یہ الگی دکھنے لگ جائیں گے ٹائٹ ٹائٹ تو ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو الگ ہی دکھنے لگے ہیں اور ہاتھ سے دبا کے دیکھا میں نے بلکل کرنچی ہو گئے تھے ہاتھ سے ایسے ہی ٹوٹ رہے تھے اور اب میں ان کو نکال لوں گی ایک پلٹ میں ایک پلٹ میں ان کو نکال لینا ہے سب کو اس طرح سے اور اب میں دوسرا بیچ بھی اس میں ڈال دوں گی جو ہمارے آلو تھے دوسرے وہ بھی میں ڈال دوں گی یہ ہمارے جب تک سکتے ہیں ہم ان کو ڈال دیتے ہیں ایک ٹیشو پیپر پر جس سے جس کا جو آئل ہے ایک سے جو آئل اس کے اندر بچتا ہے وہ ہمارا ٹیشو پیپر میں رہ جائے گا اور اب یہ بھی ہماری سوچ چکے ہیں ان کو بھی ہم سیک لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے سکتے تیار ہو گئے ہیں اور ان کو بھی میں نکال لوں گی اس طرح سے ہمیں سارے جتنے بھی بنایا تھے سارے میں نے سیک لیا ہے اور ان کو میں نے نکال دیا ہے ایک ٹیشو پیپر پر اس طرح سے فیلا دیا ہے اور تھوڑی سی لے لی ہے میں نے مومفلی اور مومفلیوں کو بھی اس میں میں اچھے سے فرائی کر لوں گی چلاتے ہوئے چلاتے رہنا ہے اور دو تین سیکنڈ کے لیے ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اور اب میں ان کو نکال لوں گی مومفلیوں کو بھی نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مومفلیوں کو بھی نکال لی ہے اور ان کو بھی میرا دال دوں گی ٹیسیو پیپر سے دو تین بار ہمیں صاف کریں گے تو ان کا سارا اوائل نکل جائے گا اور اب میں ان کو دوسرے برتن میں ڈال لیوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوسرے برتن میں ڈال لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے نمک سیندہ نمک اور کالی مرچی اسی سے ہمارا ٹیسٹ بہت ہی اچھ آتا ہے اس میں صرف سیندہ نمک اور کالی مرچی ڈالی ہے اور آپ ایک بار اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آواز بھی اتنی کرکوری الگی آ رہی ہے بہت ہی اچھی اور کرکوری ہماری چپس بن کے تیار ہوئی تھی اور اس پھلاری نمکین کو ہم گھر پہ بہت ہی ایجی طریقے سے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے ہماری نمکین بن کے تیار ہوئی ہے اور ایک بار بناو اور مہینوں کھاؤو والی بات ہے کہ ہم ایک بار بنائیں اور کافی دن تک ہم اس کو کھا سکتے ہیں نو دن کے نوراترے میں جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی بوت نمکین لے لے اس طرح سے بنا کے آپ پہلے سے ہی رکھ سکتے ہو موسیقی